اے زمین شہر مدراز میں واقع ہے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے یہاں مختلف سرگرمیاں ہونے والی ہیں یہ کار خیر آپ کے تعاون کا محتاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے اللہ کے لئے مسجد تعمیر کی اللہ اس کے لئے گھر بناتا ہے اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے آمین نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد یقون سبحانہ وتعالی فی محکم تنجیل اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ مُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْقَتَ مُبَارَكًا وَهُدَرْ لِلْعَلَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ عِبْرَاهِيمٌ وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا محترم جناب خاجہ صاحب جناب انصر الدین مکی صاحب اور ہمارے برادر عزیز مولانا عبداللہ صاحب حیدر آبادی صاحب اور جناب کمال الدین مدنی صاحب اور سرے میرے بھائیوں بزرگوں اور پیاری ماں اور بہنوں آج کا دن یہ جانی جہان خان اسٹریک کے لیے یہ کیادگار دن ہے بہت عرصے سے یہاں کے لوگ موحی مرکلز العلوم والحکم کے لوگ دینی خدمت انجام دے رہے تھے مجھے بھی کئے مرتبے ان کی کوششوں کو دیکھنے کا اور جا کے تعریف حاصل کرنے کا موقع ملا اللہ کی مہربانی سے دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو خبول فرمائے یہ جگہ جب لی گئی اور مجھے لاکر بتائے یہ جگہ ہم نے خریدی ہے اندھیرہ تھا گڑا ٹھیک تھا خوش نہیں کسی طرح کوئی سلیٹ وغیرہ رکھ کے ہم لوگ دیکھیں اتنی بڑی جگہ اور ایسی اہم مقام میں بڑا تاجوا کہ اللہ کی مہربانی کے بغیر ایسے بڑے کام نہیں ہوتے آپ نے دیکھا کہ صاحب اتنی بڑی جگہ دوگیرون کی جگہ اور کئے سالوں سے لڑائی جگڑے کی جگہ تھی بھائی بہنوں میں لیکن اللہ کی مہربانی سے ان کا جگڑا بھی ختم ہوا اور یہ جگہ بھی مل گئی جیسے کہ آپ نے ابھی خاجہ صاحب سے ساری تفصیل سنی الحمدللہ آج سب کو خوشی ہے خاص کر ان لوگوں کو خوشی ہے جنہوں نے اس مسجد کی زمین کے لیے چندہ دیا پیسہ دیا ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے اپنے زیور نکال کے دے دیے ایک ہی دن میں تقریباً ستر لاکھ کے خرید جمع کرنا پڑا آج سب سے زیادہ خوشی ان بھائیوں کے لیے ہیں جنہوں نے چندہ دیا اپنے آنکھوں سے یہ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں ان کے دل سے دعا نکلتی ہوگی اللہ اس خالی جگہ کو جل سے جل آباد کر ہماری بہنوں کو اور بیٹیاں کو بھی انتہائی خوشی ہوگی زیور ملا اپنے ماں باپ سے بھی ملا سسرال سے بھی ملا سارا زیور انہوں نے لکے دے دیا ابھی شادی ہو کر دو ہی تین مہنے ہوئے تھے جن کو ہم لوگ عارس کرتے ہیں آئیسی عارس بیٹیاں بھی اپنا دل کھول کر اپنا زیور دے دی اور اللہ کی مہربانی سے اتنا بڑا چندہ اصول ہوا جب ان لوگوں نے بتایا کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے مجھے حیرانی ہوئی کہ سب اتنا پیسہ کہاں سے جمع کریں گے اس لئے کہ کروڑ کا لفظ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی اپنی ایک بلنے کے لئے یہ کروڑ سترہ لاکھ کے لئے کتنی محنت کی کتنی محنت کی جب بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے ابھی دینا بھی ہے ایسے ہوا الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ساری چیزیں ان کو مل گئیں آپ سب کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جو صدق جاریہ آپ نے یہاں دیا ہے جس کو جو جنت میں اپنا گھر بنایا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو بھی حاصل ہوگی مَمْ بَنَا لِللَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ جو آدمی کے اس زمین میں کوئی مسجد بنائے گا اب مسجد پوری بنائے کہ اب مسجد کے لئے بڑا چندہ دے وَلَوْا کا پیمیتھا سے خطات چھوٹی ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے اتنے ہی پرندے کی جگہ بھی اگر مسجد کے لئے بنائے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں بہترین گھر بنائیں گے اتنی بڑی ہی خوشخبری ہے یہ خوشخبری آپ سب لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے چندہ دیا دامِ جرمِ محنتی اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ تعالی آپ کے محنتوں کو قبول فرمائے مجید کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیرت کر گئے مدینہ کو آئے مکہ سے راشتے میں مدینہ سے یہ پانچھے کلومیٹر پر یہ بستی تھی جس کو خوبہ کرتے ہیں خوبہ کی بستی جو لوگ ہج کرتے ہیں یہ ہے تو لوگ جانتے ہیں وہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیام کیے نیت دیل تک پھر وہیں آپ نے مسجد بنائی پھر اس کے بعد مدینہ آتے وقت راستے میں جمعے کا وقت ہوا وہاں بھی آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی وہاں بھی ایک چھوٹی مسجد بنا دی گئی پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لائے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پھر دی مسجد کی کہ سارے لوگ جمع ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ اس کے لئے پوشش کی گئی آپ کی اپنی ایک جگہ بیٹھی تو پوچھا یہ کس کی جگہ ہے مان ہوا کہ دو یتیم بچوں کی جگہ ہے مدینہ میں کب بھلاو لوگ اللہ کا رسول اللہ فرمایا یہ باپ جو ہے جڑا ہوا باپ مجھے قیمت کو دے دو یتیم بچے انہوں نے کہا ہم اللہ ہی سے اس کے قیمت لیں گے آپ سے نہیں لیں اللہ ہی سب اس کے قیمت بچے دیکھئے بچوں کے دل میں مسجد کے لئے جگہ دینے کی دنیوں خوشی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ابو بکر ان یتیم بچوں کو پیسہ دے دو اس دینار کے خریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو دے دیا اب اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروعی سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے مکہ کی مجید اب آپ کے زمانے میں بنائی گئی آپ بھی جو پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور دیتے تھے آپ کے چچا نے آپ کی لنگی پھول کے کندے پر رکھ کر کہا بیٹا کندہ زپنی ہو جائے گا اس پر رکھو ڈنگے ہو گئے اللہ کے ساتھے بے ہوش ہو کے گر گئے خوراں گریدیر کے بعد بھوش آیا مانگا ہاں میرا کپڑا 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 خوراں پہلی لیے اس میں بھی حصہ لیا اور یہاں مسجد پر آئی گئی مسجد نبابی جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کام میں شریق رہے اور کیچر مٹھی جو بھی ہونا اس کو ڈھا دیتا یہ جو دیر مجید کی جگہ تو اس میں خجور کے کچھ جھاڑ تھے اور پرانی خبریں تھے جو ہٹی کی سرکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ہٹیوں کو نکال کے یہ جگہ کہیں دفن کر دیا پھر جو خجور کے جھاڑ تھے ان سب کو کٹے ٹبلے کی طرف جو خجور کے جھاڑ تھے اس کو چھوڑ دیا پھر وہاں سے یہ مسجد بنی اسی مسجد میں قبلہ بھی بدلا یہ قبلہ اٹھارہ مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ دیتے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو اس کے بعد قبلہ بدل گیا اس مسجد میں دونوں قبلے ہوئے تو مدینے میں آئی تھوڑی سی یہی سے اللہ کے رسول کی مجید تھی مٹی خجور کے پتے وہی سے ہی بنائے حضرت مرزی اللہ تعالیٰ اور کہاں پہ ساب سایا چاہیے پارش پڑی تو پانی مگری پسٹی مجید ہونا چاہیے اسے زیادہ نہیں تو لال پیلا اس کو سب نہیں کرنا ریشن سب نہیں کرنا ایک زیادہ مجید کے اندر بھی آیا ہے حدیث کے اندر ماں اومیر دو بتشیدیل مساجد مجیدوں کو پروختہ بنانے کی مجھے ہجازت نہیں ہے ایسے حدیث میں کہا گیا ایسا مجید نبیو کی تاریخ بتاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس مجید کی اسلام کے پاس مجید کی کتنی اہمیت ہے حضرت عثمان نے دلالہ تعالیٰ کا زمانہ آیا حضرت عثمان نے دلالہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے حمدل اللہ آپ نے مجید کو بہت بڑی بنا دیا اس کے لئے ملک شام سے شریعہ سے کاریگروں کو بلائے لوگ نے کہا حضرت عثمان سے نہیں یہ چاہیز نہیں ہے آپ اتنی شاندار مجید مت بنائیے یہی سے حضرت عثمان کے زمانے میں مجید کی یہی سے ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں مجید کی ویسے ہی بنائیے لیکن حضرت عثمان نے کہا میں اپنے پیسے سے بناتا ہوں اور یہ خدیش کا دلائی مطلب ہو جائی سے گھر جائی سے مجید تم بناوگے دنیا میں ویسے مجید اللہ دے گا میں چاہتا ہوں اچھی مجید بناو اس طرح حضرت عثمان نے بڑی مجید بنائی پھر اس کے بعد ہر زمانے میں بڑھتے رہی بڑھتے رہی یہاں کے سنگی مصرات اس کو بہت بڑی مجید بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے اور سب سے بری جگہ کونسی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا حضرت جبریل علیہ وسلم نے آکے بتایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ مجید ہے یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اور صاحب یہاں درس ہوتا ہے سمنا تو مجید سب سے اچھی جگہ خیر و بیقاہ ارضی مساجد یہاں کی بہترین سوا کے جگہیں مجید ہیں اس سے جو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی بہترین پیسہ ہیں اور سب سے بری جگہ مارکٹ ہے بازار ہے بازار میں لڑائی جگڑا بھوکا ناک میں کمی تو یہ سب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا تو مسجد کی کتنی اہمیتیں دیکھئے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائے کہاں خوبہ میں بھی بنائے راشتے میں بھی بنائے پھر مسجد نبوی بھی بنائے کتنی محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اللہ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ غُبِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَوْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ دنیا میں عبادت کے واسطے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں بکہ مکہ یہ کی بستی کا نام ہے اس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے لوگوں کے لئے رحم نمائی ہے وہ جو کعبہ بنا خیامت تک ادھر ہی نماز کر کے ہم لوگ رخ کر کے پڑھتے ہیں کعبے کی طرف یہ کہیں بھی رہو کعبے کی طرف یہ مسجد بنانا ادھر ادھر نہیں بنا سکتے فساب بھی کر کے بتاتے ہیں ایسے ہونا چاہیے مسجد تھوڑی کو بھی ٹیڑی گڑی ہوگی تو اس کا خیال نہیں کرتے ہیں لیکن اتنی اہمیت مسجد کی ہے اس لئے یہ جو مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے ہم جن لوگوں نے چندہ دیا ہے ان سب کو مبارک بادی دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کیجئے اللہ ہم جتنا دے سکیں دیئے اور جو نہیں دیئے اللہ ان کو ہدایت دے توفیر دیں وہ بھی ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس میں شریک ہو جائیں اور جل سے جلد یہ مسجد آباد ہو جائیں تاکہ ہماری زندگی میں ہم نماز پڑھ سکیں کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گئے چندہ دیئے فتانی ان کی زندگی سے پہلے مسجد بنے گی نہیں ان کی مسجد اللہ نے بنائی ہے وہاں آسمان میں وہاں جا کے نماز پڑھیں گے وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو دنیا ہی میں موقع نہ ملیں لیکن انشاءاللہ ان کو قیامت میں موقع ملے گا جنت میں ان کے لئے مسجد بنائی جائے گی اس مسجد میں نماز پڑھیں گے مَن بَنَا لِلَّهِ مَجْدًا بَنَا لَهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ کے رسول اللہ اسے فرمایا ہے لہذا ہم کو چاہیئے اس مسجد میں جتنا ہو سکیں دیئے ہو گیا پھر دینے کی کوشش کریں پھر دینے کی کوشش کریں تاکہ یہ مسجد جل سے جلد آباد ہو جائیں تاکہ ہم لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کا موقع ملیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو خبول فرمائیں آپ کی زندگی میں جل سے جلد یہ مسجد بن جائیں تاکہ ایک بہترین اسلامی سنٹر یہاں بھی قائم ہو جائیں مرکز العلوم والحکم کی یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ وہ جلد آباد ہو جائیں اللہ تعالیٰ جو کچھ محنت کیے ہیں آپ کی محنتوں کو خبول فرمائیں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو محنت کو خبول فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ نیک توفیق دیں ہر بیماری سے بچائیں ہر کرونا سے بچائیں می کرون سے بچائیں می کرون سے بچائیں اور بھی جتنی بیماریاں ببائیں آتی ہیں انشاءاللہ اس صدقہ خیرات کے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے برادر جناب خاجہ صاحب کا بھی اور انصر الدین مکی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد کیا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی